جنانی کی ایک کلاسیکل میڈیسین اور بہت ہی فیمس میڈیسین ہے جس کے بارے میں ہر آدمی تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہے جو اس پرابلم سے جونج رہا ہے جو نوجوان بھی ہے اور پری میچور ایجاکولیشن کے ٹرم سے گزر رہا ہے یا پھر شگر پتن سے گزر رہا ہے یا پھر نائٹ فال سے گزر رہا ہے یا پھر اس طرح کے پرابلم سے گزر رہا ہے ایکسیسیو نائٹ فال سے گزر رہا ہو یا پھر آسابی تناؤ یا کمزوری کی وجہ سے اس کے مطلب کیا بولتے ہیں عزوے تناسل میں کوئی خرابی آ گیا ہو بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہے ہیں دوستو کہ میرے اس میں جو ہے اریکٹائل ڈسپورن میں نے ہست میتھن کی وجہ سے بہت تائم اپنا برباد کیا ہے اور اس میں جو ہے رگیں بلکل تیڑی تاڑی ہو گئی ہیں اور نسیں بلکل کمزور ہو گئی ہیں تو وہ اس ٹائپ کی ایک میڈیسین ہے جو اس کو ٹھیک کرنے والی ہے لبوب کبیر کے نام سے بہت ہی فیمس ہے اور ایسے لوگ بلکل اس کے بارے میں تھوڑا نہیں تو زیادہ تو جانتے ہی ہوں گے لیکن یہ بلکل نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کس چیز سے اس میں مین جو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ کون سا چیز ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جو مطلب ویج ہیں ویجیٹرین ہیں وہ لوگ کھانا چھوڑ دیں گے اس کو اور جو لوگ ویجیٹرین نن ویجیٹرین ہیں وہ شوق سے کھائیں گے تو اس ٹائپ کا وہ چیز ہے چلیے اس کو آگے ہم ڈسکس کر لیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ہوں حکیم ایچے واسے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہیلتھ سوچنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں پھر اس کے بارے میں جانیں گے کہ کب اس کا لینے کا صحیح سمیہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کون کون سے لوگ یوز نہیں کر سکتے ہیں اور ڈوز کتنا ہوگا پرائز کتنا ہوگا اور کون سا ٹائم سب سے زیادہ افیکٹیو ہوگا اور کون سی کمپنی کا لینا زیادہ بہتر ہوگا ویسے میں نے اس لیے کمپنی کا نام بار بار لیتا ہوں کہ بھائی آپ دوا لیتے ہیں پیسہ فساتے ہیں اور ریزلٹ نہیں ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ کمپنیوں نے کچھ نہ کچھ گھٹالا کیا ہوا ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کئی ساری چیزوں کی پروڈیکٹ کو سوٹ آؤٹ کیا کہ کون کون سے کوالیٹی وائز بہتر ہیں اور اسی حساب سے اپنے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے کہ اگر کسی کو پرچیز کرنا ہو تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو اتنا ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کون سی کمپنی کا لیں کون سی کمپنی کا نہیں لیں اور نام میں بھی بہت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جو نام مسلم ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا نام صحیح سے نہیں بول پاتے ہیں اس لیے پروڈیکٹ کے بارے میں جانکاری اتنی نہیں ہو پاتی ہے تو چلیے آگے آپ لوگ کوئی مرضی ہوگی تو اس میں تھوڑا ڈسکرپشن میں جا کر لنک دیکھ لیجئے گا چیک آؤٹ کر لیجئے کون کون سے کیا پتا آپ کے کام کوئی نکل جائے اس سے آپ کے پرائز پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا لیکن ہاں کوالیٹی پر ضرور افیکٹ پڑ جائے گا تو چلیے اس ویڈیو میں فی الحال کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں اور اس پروڈیکٹ کے بارے میں جو مین پرابلمز ہے جو مین فنکشن سے اس کو ڈسکرپشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈسکرپشن یہ کریں گے کہ یہ کس حساب سے فائدہ مند ہے تو یہ تقویت باہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جن لوگوں کی جو ہے مطلب سیکسول انٹرکوس بہت ہی ویک ہے بہت ہی تھوڑے ٹائم میں وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کے شکار ہیں پیڈ پر صحیح فنکشن صحیح طور پر کارکردگی انجام نہیں دے پاتے ہیں ہم بھی اس طرح کے دوران نراشہ ہوتی ہے اور اس طرح کے پروڈمز ہیں تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ آسابی کوئی کمزوری ہے مطلب نروس سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی پروڈم ہے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اریکٹائل ڈس فنکشن کا شکار ہوتا ہے اس میں نروس سسٹم کا انوالمنٹ ہوتا ہے کیونکہ نیورونسی وہاں کے آساب ہی بہت ہی کمزور پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساری چیزیں تو انڈیکیشنز ہمارے نروس سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر وہ ہی کمزور ہے تو پھر وہ اس کے لیے الگ سے دوائیں چلانی پڑتی ہے اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ کافی ایک وہ پوائنٹ ہوتا ہے ویک پوائنٹ ہوتا ہے تو آسابی کمزوریوں کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ تیسرا جو فنکشن ہے یہ بہت ہی مین فنکشن ہے کیونکہ یہ اس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں دل دماغ اور گردوں کو تقویت دیتا ہے دل دماغ اس لیے کہ دماغ میں اگر ڈپریشن رہے گا تو آپ بیڈ پر تو بالکل نہیں کام کر پائیں گے دل میں اگر کمزوری رہے گی تو دوران خون سرکولیشن سسٹم کا جو مین مشین ہے آپ کا وہ دل ہے اور پورے باڈی میں وہی آپ کو پھیلاتا ہے سرکولیٹری سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے اور وہی اگر کمزور ہے تو پھر وہاں پر خون پہنچنے کا دوران تو خون پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور سرکولیشن وہاں ہونے کی وجہ سے ہی تناؤ بڑھتا ہے اور سرکولیشن کو منٹین کون کرتا ہے یہ نروس سسٹم منٹین کرتا ہے لیکن جب یہ چیز کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو ہے پرابلم آنے لگتا ہے اس کے علاوہ تو یہ ہو گیا دل دماغ دو اور گردوں کو تقویت دیتا ہے تو گردوں کو اس لئے تقویت دیتا ہے کیونکہ یہ یورینری سسٹم جو ہے وہاں سے لے کر اور پینس تک جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں اگر ایک بھی فنکشن جیسے مزانہ میں اگر کچھ ہو گیا پتری ہو گئی آپ نہیں کر پائیں گے مطلب ایریکٹائل ڈس فنکشن کی شکار ہو جائیں گے مطلب ایریکشن ہی نہیں آئے گا اس کے علاوہ یا پھر آپ کو جو ہے پروسٹیٹ گلینڈ جو بیچ میں ہوتا ہے سکروٹم کے اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے جڑ میں ہوتا ہے پینس کے وہاں پر ہوتا ہے وہ بڑھ گیا تو سوجان آ جائے گی پشاپ سائی سے نہیں ہو پائے گا تو ایریکشن ہی نہیں ہو پائے گا تو یہ ایک چیز ہو گئی پھر اگر یورینری ٹریک جو اوپر سے لے کر کڈنی سے لے کر نیچے تک پشاپ گرتا ہے جس کے ذریعے مسانے میں اس میں اگر پتری آ گئی تب بھی آپ بیمار ہیں تب بھی آپ ہم بھی سری نہیں کر پائیں گے تو یہ جو ہے بہت بڑی چیز کہہ دی کہ مطلب دل دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اس میں سے تینوں میں سے کوئی بھی کمزور ہے تو اس کو طاقت دے کر انڈائریکٹلی اس چیز کو طاقت دے کر آپ کو مطلب جو یہ مین آپ کا پرابلم ہے اس کو دور کرتا ہے یہ تو یہ تین ہو گئے وائٹل فنکشنز کو ٹھیک کرتا ہے وائٹل آرگنز کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بدن کو موٹا بناتا ہے اس کے علاوہ پانچوہ جو اس کا مین فنکشن ہے وہ ہے منی کی پیدائش کو بڑھاتا ہے اگر کسی کے اندر منی کی کمی ہے اور وہ بار بار جو ہے احضو اسپرمیا کے کیس میں جا رہا ہے یا بہت کم ہیں بیس ملین سے کم ہو جا رہے ہیں یا تیس ملین سے کم ہیں یا جتنی ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں تو اس کیس میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ اس کے فنکشن ہو گئے اب اس کے مقدار خوراک جو ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں کہ دوز کتنا ہونا چاہیے اور کھانے کا صحیح ٹائم جو ہوتا ہے وہ کون سا ہونا چاہیے تو اس حساب سے پانچ گرام آپ صبح خالی پیٹ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ گنگنے دودھ کے ساتھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا یا گنگنے پانی کے ساتھ لیں گے اگر دودھ نہ مل رہا ہو تو تھوڑا سا فائدے میں کوالیٹی میں کم ہو جائے گا لیکن دودھ سے لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ شام میں پانچ گرام لیں گے جب مطلب چار بجے کے بعد اور سات بجے سے پہلے جب پیٹ تھوڑا سا خالی ہوتا ہے اس ٹائم آپ پانچ گرام لے سکتے ہیں وہ بھی گنگنے دودھ کے ساتھ یہ ہو گیا ڈوز کی بات اب کھانے کا صحیح ٹائم بھی میں نے بتا دیا اس کے علاوہ اس کا جو پرائز ہے ایک سو پچاس ایک سو پچیس گرام کا اس حساب سے اس کے پرائز دو سو پچاس روپے ہیں آپ اگر کہیں گے ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے تو ہر ہمدرد دوہ کھانا ہے یا کوئی بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر کے پندرہ سے بیس پرسنٹ تو کر ہی دے گا اس چیز پر بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے جو جز عاظم ہے جو سب سے زیادہ کونٹیٹی میں ہے جس کے اوپر اس دوہ کا دارو مدار ہے وہ ہے مغز سر کنجشک یہ تھوڑا سا نام سننے میں عجیب لگے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گوریا چڑیا کا جو مغز ہوتا ہے سر کے اندر جو مغز ہوتا ہے گوریا چڑیا آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا نہیں تو مار لیجئے گوگل پر آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کے اندر اس کا مغز جو ہوتا ہے دماغ جو ہوتا ہے وہ چیز اس کے اندر جز عاظم کے طور پر پڑتی ہے اب جو نون ویج والے ہیں وہ تو آرام سے کھا لیں گے جو ویجیٹیرین ہیں وہ آج تک کھاتے آ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوگا لیکن آج میں نے بتا دیا تو اگر وہ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس کے الٹرنیٹیو بھی بہت سارے میڈیسین ہیں جو کام چلا سکتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک چیز میں نے بتا دیا اس کے علاوہ جو سگر والے پیشنٹ ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو بہت ہی تھنڈے مزاج کے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند نہیں ہوگا تو یہ تین چیز میں نے بتا دیا اگر ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو پر تو لائک بنتی ہی ہے آپ کے آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ میں ویڈیو لانے کوشش کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں اس کے وجہ سے بھاگی کوئی بھی پرابلم جو سالوں سال سے ہو وہ ایک دوا سے نہیں ہوتا ہے کئی کمبینیشن کے ساتھ اور کئی اسٹیجس میں ٹھیک کرانے پڑتے ہیں تو تھوڑا سوشل میڈیا سے نربھرتا آپ لوگ کم کیجئے اور کنسلٹیشن یا کسی بڑھیاں اچھے حکیم کے پاس جا کر دکھائیے یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کے بار بار جیب پر خرچہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار بڑھیاں علاج کرا لیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور کنسلٹیشن ٹریننگ تھوڑا لے لیجئے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں ٹرینڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایڈوکیشنل پاور ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو بار بار یہ چیزیں ہوتی رہیں گے آپ کے ساتھ تو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اسی طرح کے کونٹنٹ ہم لاتے رہتے ہیں اور آپ کے جو مین پرابلمز ہیں ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ اور اس پر ڈسکرائب ہوتے ہیں دل میں کسی طرح کا کمنٹ ہو پرابلم ہو تو وہ شکایت ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کیجئے اگر وہاں نہیں کر پا رہے ہیں تو واتس اپ نمبر سیکشن میں دیا ہوا ہے وہاں پر یہ کر لیجئے اور ڈسکرائبشن میں جو دیئے ہوئے ہیں اس کو ایک بار ضرور چیک کیجئے تاکہ آپ کو لگے کہ کوئی چیز خریدنا ہو اور کہاں سے خریدیں تو وہ آپ کو لیڈنگ پوائنٹ مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی سب تھا اگر کوئی چیز اس میں بچ کیا ہو تو ضرور بتائیے اگر آپ اس کو خود سے بنا لیں گے تو سب سے بہتر چیز ہوگا اس کا مقابلہ کوئی اور کمپنی کا پروڈیکٹ نہیں کر پائے گا یہ بات میں کھل کے کہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایک اچھا سے کمنٹ کر دو سلام کا جواب ہی دے دو کم سے کم چلیے thank you very much